السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر رہی ہوں انسٹینٹ حلیم ریسپی چینل ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم حلیم کا پریمکس بنائیں گے اس کے لئے میں نے لئی ہے مسور دال وان کپ مونگ دال وان کپ ماش کی دال وان کپ اسی طرح چینل کی دال وان کپ اسی طرح ہم لیں گے گندم کا دلیا وہ بھی وان کپ جاؤں کا دلیا وہ بھی وان کپ وان بائی وان میں سب دالوں کو گرانڈ کروں گی جاؤں کے دلیا اور گندم کے دلیا کو گرانڈ کرنے کی زورت نہیں ہے سب سے پہلے میں چینل کی دال کو گرانڈ کروں گی دال کو کتنا گرانڈ کرنا ہے اب میں آپ کو وہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں دال دانے دار ہے بہت پاڈر فارم میں نہیں بنائی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بہت زیادہ گرانڈ کریں گے سب دالوں کو تو وہ آپ کو اس کا فلیور نہیں آئے گا حلیم کا آپ کو بلکل ہی پاڈر فارم میں نہیں بنانا ہے وان بے وان میں سب دالوں کو ایسے ہی گرانڈ کروں گی سب ہی میں نے گرانڈ جو کی ہیں ڈالیں وہ میں نے دانے دار رکھی ہیں اب میں اس کے اندر گندم کا دلیا اور جاؤں کا دلیا ڈال دوں گی آئینے ہم مکس کر لیں گے حلیم پری میکس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بہت آسان ہے ایونکہ آپ اس طریقے سے دالوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اب میں ان کو کھلے برطن میں ڈالوں گی اور اچھے سے مکس کر دوں گی اگر کبھی مکس دال کھانے کو دے چاہے تو ہم اس مپری میکس میں سے لے کے دال بھی بنا سکتے ہیں بہت نظر کی بنے گی اگر آپ اس کا حلیم بنانا چاہے تو ارجن آپ کو دالوں کو بھگھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ ڈالیں اور اس کو بنا لیں اب میں نے اس کو ایک جار میں ڈالا ہے اچھے سے میں نے اسے واش کر لیا تھا بلکہ ڈرائے ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی لانگ میں نے پانچ سے چھے لانگ لیئے اسی طرح میں لوں گی کڑی پتے وہ بھی اس میں ڈالوں گی کڑی لیو اور لانگ کی وجہ سے دالوں میں نمی نہیں آئے گی آپ اسے جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ دالوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں کڑی لیو اور لانگ کی وجہ سے آئی ہوپکہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی فرینڈز جو میرے چینل پر نئے ہیں سو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی ہلاکہ اس انسٹینٹ پری ویکس سے اب ہم بنائیں گے حلیم جو کہ بہت ہی مزے کا اور ریشے دار بنا ہے چلے اب ہم حلیم کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئل دیا ہے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبس پون اب میں اس میں ڈالوں گی ڈرائی سفائسیز جس میں زیرہ لانگ کالی مرچ یہ سب چیزیں ہیں دالچینی وغیرہ دو سے زیمنٹ اس کو کک کریں گے اب میں اس میں ڈالوں گی کڑی لیوز تھوڑا سا کک کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی انین چاپ کر کے کمس کا پانچ سے چھے میں نے انین لیے ہیں انہیں ہم گورڈن براؤن کریں گے پہلے یہ گورڈن براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس کے انہیں ڈالوں گی جنجر گالک پیسٹ دونوں ہی میں نے تقریباً ون ون ٹیبل سپون لیا ہے اسے بھی اب ہم کک کریں گے کم از کم دو سے تین منٹ اسے کک کریں گے تاکہ اس کی جو ایک سمیل سی ہوتی وہ ختم ہو چاہے اب میں اس میں ڈالوں گی ون کپ دہیں اب میں اس میں ڈالوں گی رڈ چیلی ٹو سے ٹری ٹیبل سپون اسی دہ ہمیں اس میں ڈالوں گی نمک ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں ہلتی گرم سالہ ٹو سے ٹری ٹیبل سپون اب میں اسے تھوڑا سا بھون لوں گی اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن بون لیس ہاف کے جی چکن بون لیس ہاف کے جی دو سے تھی میرے بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کم از کم ایک گلاس کے قریب پانی اور اس کو کوک کریں گے اسے ہم نے سوفٹ کرنا ہے اب ہم نے پھر مکس لیا ہے اس میں سے میں ڈیر کپ لوں گی پھر مکس کا 1.5 کپ لیں گے ہم 1.5 چکن میں پانی ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پری مکس اور اس کو ہلائیں گے دو سے تین منٹ اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی کم از کم پان سے چھ گلاس اس کو ہلائیں گے اس کے اندر جو ہم نے کڑی لیوز اور سپائسیز ٹالے تھے جیسے دال چینی بغیرہ وہ آپ ریموف کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو ڈھام دیا ہے ڈھام کے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تھوڑی تھوڑی دی بعد جسٹ ہم نے اس کو سپون ہلا دینی ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے جیسے یہ تھوڑا سا ٹھک ہونا شروع ہوگا تو ہم اس کو میش کرنا شروع کر دیں گے میش کرنے کے ساتھ دیکھیں جب ہم اسے میش کریں گے تو جو چکن ہے وہ بھی ساتھ ہی میش ہوتا جائے گا اور وہ ایک ریشہ بن جائے گا جب دونوں چیزوں کو اچھا سا دیکھیں کتنے مزے کا میش ہو رہا ہے اور کتنا اچھا اس میں ریشہ بن رہا ہے حلیم پہ یہ جو بابلز بند رہے ہیں اس میں یہ کو کھوڑ چکا ہے بہت ہی زبدست بنائے ہیں اور اس میں ریشہ آپ چک کر سکتے گے کتنے مزے کا ریشے بنیں مارکر سے کہیں زیادہ اچھا بنائے آپ اسے نو دس محرمیں بنا سکتے ہیں ہر گھر میں حلیم بنتا ہے آپ اس ریشہ کو ٹرائے کریں یقین جانے سب بہت خوش ہوں گے اور سب کو بہت پسند آئے گا حلیم بلکل پرفیکٹ قسم کا تیار ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ ریشہ دار بنا ہے ہوفیلی کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اب ہم اس کو ڈی شورٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ریشہ دار بنا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرتے ہیں جس میں ہم کرینڈر لیفز ڈال دیں گے براؤن پیاس ڈال دیں گے جو کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہری مرچیں ہو گئی اسی طرح ہم اس میں جنجر ڈال دیں گے لیمن ڈال دیں گے انہی چیزوں کی وجہ سے یہ اور زیادہ مزے کا لگے گا فرینڈز ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیز سپورٹ مائی چینل نو دس محرم کو یہ انسٹینٹ حلیم بنائیں سب بہت پسند کریں گے سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ کم ٹائم میں کم محنت میں ایک اچھی ڈش تیار ہو جائے گی فرینڈز جو میرے چینل پر نئے ہیں سب پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انشاءاللہ بہت جلس نیکسٹ ریسپی لے کے آنگی تب تک اجازت دیں ہیلڈی کھائیں ہیلڈی رہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی